چیزیں ہیں بونڈ کریکٹریسٹکس ہیں یہ آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ اکروڈ انٹرسٹ ہے یہ یہ جو ہے نا اگر امشان نیم کے نوٹس ہوں گے مجھے کہی نا ان میں یہ چیزیں لکھی بھی ہوں گی تو آپ وہاں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں سے سٹڈی کرنا بک کو نا دیکھو بس جس طرح میں کچھ چیزیں مزار ہوں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں بونڈ پرائزز ایک چیپٹر ہے جو پڑھنا تھا سر نے خود ہمیں دیا تھا وہ میں نے بھی تک نہیں پڑھا لیکن وہ بھی آپ لوگوں نے مطلب دیکھ لینا ہے فور چیپٹر ہے آئی تھی تو وہ ضرور دیکھ رہے ہیں اکروڈ انٹرسٹ اکروڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے جو انٹرسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہو یعنی کہ وہ پے کرنا ہو جیسے اکروڈ سیلریز ہوتی ہیں جیسے کہ میں آپ کے لیے کوئی کام کروں اور آپ نے مجھے سیلریز دینی ہو لیکن ابھی دینا ہو میں نے کام کر دیا ہو تو وہ جو سیلری جو آپ کے اوپر اب واجب ہو گئی ہے وہ آپ کے لیے کیا ہوگا یہ اکروڈ سیلری ٹھیک ہے میری طرف سے اور یہاں پر اکروڈ انٹرسٹ اس کا مطلب کیا ہوا جو کہ انٹرسٹ اوپر لگ گیا ہے یعنی کہ اب دینا ہی دینا اچھا ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے پریمیم کیا ہوتا ہے جب شیئر پار ویلیو سے کم کی شو تو ڈسکاؤنٹ اور زیادہ سے ہو تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پریمیم ہوتا ہے اچھا یہاں پر ٹائپس آف بانڈز ہے قسم کی یہ جو چار نبے ہیں ان میں جو چیزیں لکھی ہوں وہ یہ اس لئے مطلب ہے کہ جو سیکیورٹیز ایشو کرتی ہیں وہ چار قسم کے لوگ ہیں لوگ کہہ لو کمپنیز کہہ لو انسٹیٹیوٹ کہہ لو ٹھیک ہے یا باڈیز کہہ لو باڈیز کو زیادہ بہتر ہے تو ٹری سیکیورٹی ٹریری کے مطلب ہوتا ہے خزانہ سیکیورٹیز مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہو کہ جیسے حکومت کا خزانہ جو رکھتے ہیں بنا کون رکھتا ہے بینک رکھتا ہے کون سا بینک سینٹرل بینک جیسے پاکستان کی حکومت کا خزانہ کون رکھتا ہے سٹیٹ بینک تو جو سٹیٹ بینک چیزیں ایشو کرے گا ان سیکیورٹیز کو ہم لوگ کہیں گے ٹریج سیکیورٹی سمجھ رہے ہو جو فیڈرل بورڈ یعنی فیڈرل ساری فیڈرل بورڈ کہنا فیڈرل گورنمنٹ یا نہیں کہ عمران احان کی حکومت جو ایشو کرے گی وہ کیا ہوگی فیڈرل اسیکیورٹیز اور مینسپل یہ پاکستان نہیں ہوتی لیکن اگر فرض کر لو کہ پنجاب حکومت کا پنجاب حکومت کا جو سربراہ ہے جو کہ بزدار ساتھ ہیں اگر وہ ایشو کرے تو وہ کیا ہوگا وہ مینسپل سیکیورٹی ہوگی ٹھیک ہے وہ پنجاب کی مینسپل سیکیورٹی ہوگی کورپریشن مطلب کوئی کمپنی ایشو کرے مینسپل میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر کراچی کا کرے سندھ کا تو وہ سندھ کی ہوگی مینسپل تو یہاں پر کورپریٹ کونسی ہوئی جو کہ کمپنی ایشو کرے گی دونوں میں مطلب چاروں میں یہ اپنے اس طرح یاد رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے یہ جو کومن سٹوک ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ دوسری سکیورٹی ہمارے پاس آئی ہے فیکسٹ انکم بلی میں یہ میرا خانہ دوسری سکیورٹی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے بانڈ فڑی تھی اس کے بعد یہ آئی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے بیچ میں اگر کوئی آئی ہو تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے بارک اس کی بھی کریکٹریسٹک جیسے بانڈ کی کیسے دیکھ لینا ہے آپ لوگوں نے یہ سٹوک ڈیویڈن کیا ہوتا ہے سٹوک ڈیویڈن اور سٹوک ڈیویڈن کی پتہ ہی ہوگا آپ کو ڈیویڈن جب تو ڈیویڈن ہم لوگ پیسوں کی بجائے شیئرز میں دے لیں مطلب آپ شیئر ہولڈر ہیں میرے پیسے دے لیں مجھے پا تی basketка کر دہا ett کھٹی ہوں لیکن دے پیس دے ب Меня به پیسے نہیں دے با رہا ی کہ تھی پا تھی منسیو پل سٹوک ڈیویڈن ڈیویڈن جبпарت سے مجھے منایا اور میں آپ کو چاہی چاہیے مجھے پیسے دے لمドン اس کا پر حد کر رہا کہ میں ڈیویڈن مجھے پیسوں دے لیں گے پxton trabalhar لے گیش ریجر ہلا باختا ہے ایک کے بعد کہ میں مجھے پیسے ایسے تھے میں نے آپ کو پانچ شیئر کر دی تو دس ہزار اور پانچ شیئر مزید ٹھیک ہے تو مطلب دس ہزار پلس فائیو تو مطلب اس طرح اور اگر اور شیئر ہوتر ہیں ان کو بھی ان کی یعنی کہ سب کی جتنے بھی شیئر مزید دی چکے ان کو سب میں اس کو جمع کر دیں گے تو آٹسنڈنگ شیئر بھی بڑھ جائے گی جس سے مارکٹ ویلی بڑھ جائے گی ابھی ہم نے آج یہ پیپر دیا ہے اس میں یہی پڑا ہے کہ نمبر اک شیئر ملٹیو لائب ہے پر شیئر ویلی ہوتی ہے تو وہ مارکٹ ویلی بڑھ جائے گی یہ چیز ہم نے یاد رکھیں گے کہ اس سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے سٹوک سپلیٹ سے مجھے بتاؤ کیا ہوگا سٹوک سپلیٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ میں نے آپ پس دس آپ کے پاس دس شیئر تھے میں نے کہا کہ ہر شیئر ہولڈر کے پاس کوئی شیئر کی تعداد تھی لیکن میں نے آپ کے ایک ایسیمبل بھی دے رہا ہوں ویسے کوئی شیئر ہولڈر نہیں ہوتا بہت سارے ہوتے ہیں تو میں فرض کرو میں آپ کی ایسیمبل دیتا ہوں کہ آپ بھی ایک شیئر ہولڈر ہو میں ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں میرے ایجمنٹ کے ساتھ ملکے کمپنین کی کہ نا اس کی شیئر ہے نا مطلب لوگوں کے جیتنے کی لوگوں کی شیئر ہے میں ان کو سٹوک سپلیٹ کروں ٹھیک ہے میں یعنی کہ ساتھ بتاؤں گا کہ میں نے سٹوک سپلیٹ کتنا کرنا میں نے ایک شیئر کے چار اسے بنانے یا ایک شیئر کے دو اسے بنانے فرض کرو میں دو بناتا ہوں تو میں کہوں گا کہ جس کے بعد دس شیئر دینا اب اس کے بعد بیس شیئر ہو جائیں گے بجائے یہ کیونکہ میں نے ہر شیئر کو دو اسے میں ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے مطلب ہر شیئر کو آز آزہ کر دیا یعنی کہ اب جس کے بعد دس تھے اس کے بعد بیس ہو گئے اب مجھے یہ بات آؤ تو اگر اللہ مزیل ہو دہتا ہے وہ 1 شیئر دس سر پہ گیا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو دو اسے میں ڈیوائیڈ کر دیا اب وہ نعم سے دست دس دست ربے کیوں نے چاہیے میں؟ یہ ایک شیئر تھا میں نے اب کو دیا چاہتا ہوں تو میں اگک מעقب میں چاہتا ہوں تو میں اسے دو اسے میں دس قمع کر دیا اب اسے مجھے بتاؤ کہ کیا یہ año عصہ 10 ربے کرا لائے گا اور یہ عصہ 10 ربے کرا لائے گا یعنی کہ 20 روبے آپ آپ کے پاس ہوگا ہے نہیں یہاں پر آپ ہوگے کہ when stock split is applied the per share value will be reduced ٹھیک ہے یہاں ہوگا کیا کہ یہ دسر پر کہتا میں نے یہ stock split کر کے اس کو دو ایسا میں ڈیوائیڈ کر دی ٹھیک ہے تو اب اس کی جو price ہے یہ جو cap کی ہے یہ 5 روپی ہو جائے گی اور جو نیچے والا پہنے اس کی بھی 5 روپی ہو جائے گی یہ ہوتا ہے ایفیکٹ کس کا stock split کا کہ the price per share will be reduced اسی ریشو سے جس ریشو سے ہم نے stock split دیا ہے مثلا میں نے کہا تھا ایک کے بدلے میں نے دو دے دی تو اس لیے پھر one سے وہ جو price تھی وہ two سے ڈیوائیڈ ہوئی اگر میں کہتا کہ چار اس کے چار ہیسے کر دو مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کی price کو بھی چار ہیسے میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگا آلیڈ ہی آج شبہ بھی بڑھا چکے ہیں پی ریشو کے ہوتی ہے اچھی طرح اور ہاو ڈیویڈن آر پیڈ یہ اچھا ہاو ڈیویڈن آر پیڈ یہاں پر جو نا few کچھ terms ہیں مکتب کچھ ڈیٹس ہیں وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ بڑی important ہے وہ سمجھنے ملی ہیں کیونکہ وہ index میں بھی use ہوں موسیقی